سب سے پہلے تصویر کو اپنی گیلری میں سیو کریں ٹھیک ہے اب ہمیں کروم میں جا کے بیک گراؤنڈ ریمووو ایمیج میں بیک گراؤنڈ ایریز کرنے کے لیے تصویر کو اپلوڈ کرنا پڑے گا جیسے ہی پکچر اپلوڈ ہوگی اس کا بیک گراؤنڈ ریمووو ہو جائے گا اب پکچر کا بیک گراؤنڈ ریمووو ہو گیا ہے اب ڈاؤنڈ لوڈ کے بٹن کو ٹچ کر کے پکچر کو ڈاؤنڈ لوڈ کریں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایڈیٹر کی طرف جو کہ ہے پکسل لیب اب اس میں جا کر ہم جائیں گے ڈاؤنڈ لوڈ میں اور اپنی پک کو اپلوڈ کریں گے پک اپلوڈ ہونے کے بعد ہم نیچے دیئے گئے تیسرے اپشن میں جائیں گے اور امپورٹ کو کلک کریں گے پک کی سائز اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ایڈیٹر کی طرف جو کہ ہے پکسل لیب پکسل لیب کو اپن کریں اب اس میں نیچے دیئے گئے اپشن میں سے چوتھے اپشن میں جائیں اب اس میں دوسرے نمبر پر اپشن میں جا کر ٹرانسپیرنٹ کو کلک کریں آپ کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اب آگے کا اپشن ہوگا فرم گیلری اب اس میں اب اس امیج کو امپورٹ کریں گے ایڈیٹر میں جا کر نیچے دیئے گئے اپشن میں سے تیسری سرکل نمہ اپشن کو کلک کریں اس سے جو اپشن نظر آئیں گے ایک اپشن ہوگا امپورٹ اس امپورٹ اپشن میں جا کر مذکورہ تصویر کو اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا یا بڑھا کریں سائز ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نیچے دیئے گئے چوتھے اپشن میں پھر سے جا کر امیج میں جائیں گے اب اس کو بیک گراؤن دیں گے مختلف قسم کے بیک گراؤن اپلائے کریں اوکے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو گریڈین دینا ہے اب ہم نیچے دیئے گئے آخری اپشن میں جائیں گے اور وگنٹ میں جا کر بیک گراؤن کو آوٹر شیڈو دیں گے بلیک اور وائٹ آپ کی پسند کے مطابق ایڈجسٹ کریں ہماری ایمیج ایڈٹ ہو چکی ہے ہم اسے سیف کریں گے اب ہم اس تصویر کو فریم دینے کے لیے دوسرے ایڈیٹر میں جائیں گے جو کہ ہے فریم آٹ فریم ایڈٹ اپشن میں جا کر اپنی ایڈٹ کی ہوئی دی پک کو پکسل لیب فولڈر سے امپورٹ کریں گے اب اس میں آپ کو اسٹائل نظر آئے گا جس میں آپ کو مختلف فریم نظر آئیں گے اپنی پسند کا فریم سیلیکٹ کریں اور اوپر دیئے گئے سیو اینڈ شیئر میں جا کر اپنی پسند کے مطابق سیو کریں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فریم کتنی بھی تعداد میں سیو کر سکتے ہیں آپ کے ہلی میں جا کر ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں اب دی گئی عبارت کوٹ لکھنے کے لیے واپس پکسل لیب ایڈیٹر میں جا کر کوٹ لکھیں اب اس میں وہی پروسیجر دورائے جائے گا ایمیج ایمپورٹ کے بعد اب ہمیں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے نیچے لانا ہے تاکہ ٹیکسٹ واضح طرح پڑھنے میں آئے اب ڈبل کلک کر کے ٹیکسٹ لکھیں گے ہمیں ہمیں سب سے پہلے فونٹ سلیکٹ کرنا ہوگا اب اس کی سائز ایڈجسٹ کریں گے اب بول میں جا کر فونٹ کو بول کریں گے اب کرٹ میں جا کر اس کو شیپ دیں گے ہائی لائٹ کرنے کے لیے فونٹ کو بیک گراؤنڈ دینا ہوگا کلر کا یا گریڈینٹ کا آپ کی مرضی اب ہم اس فونٹ کا کلر سلیکٹ کرنے کے لیے کلر میں جا کر گریڈینٹ سلیکٹ کریں گے اب اپنے مرضی کا رنگ اس میں بھر دیں موسیقی 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 موسیقی